ناظرین آدھا 25 جون 2021 مطابق 13 زیقادہ کے عبد نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مغدم ہے عبد نامہ مشہ اہم خبروں کے مطابق مرکزی حکومت نے آج اس احد کا اعادہ کیا ہے کہ جمہ کشمیر میں اسمبلی انتخابی حلقوں کی حد بندی کا عمل مکمل ہونے کے بعد وہاں انتخابات کرائے جائیں گے اور اس کو مکمل ریاست کا درجہ بھی دیا جائے گا اس بات کی وضاحت وزیراعظم درد موڈی کی طرف سے آج جمہ کشمیر کے سیاسی مستقبل کے سلسلے میں وہاں کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ تبادلہ خیال کے لیے بلائے گا ایک جماعتی اجلاس میں کی گئی اجلاس میں آئین کے آرٹیکل 37 اور 35 اے کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی جبکہ حد بندی کے بارے میں رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی وزیراعظم موڈی کی رہائجگاہ پر یہ میٹنگ تقریباً چار گھنٹوں تک چلی اس میٹنگ میں جمہ کشمیر کی آٹھ سیاسی پارٹیوں کے چودہ لیڈران نے شرکت کی میٹنگ ختم ہونے کے بعد کانوریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے میڈیا کو بتایا کہ بہت ساری باتیں وزیراعظم کو بتائے گئی ہم نے جمہ کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ واپس دیے جانے کا مطالبہ بھی کیا انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے پانچ بڑے مطالبات پیہ موڈی کے سامنے رکھے ریاستی درجہ کی اثر نوبحالی کا مطالبہ تقسیم کی مخالفت کشمیری پنیتوں کی بعض آبادکاری کا مطالبہ زمین اور روزگار گارنٹی کا مطالبہ اتر پردیش ایٹی ایس کے ذریعے دیلی کے مفتی جہانگیر قاسمی اور ڈاکٹر عمر گوتم کو جبرن تبدیل یا مذہب کے نام پر گرفتار کے جانے پر صحافیوں سے بات چیت کے دوران معلوشی عالم دین مولانا قلب جواد نقوی نے بتایا کہ دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایٹی ایس کی کاروائی صحیح ہو کیونکہ پہلی بھی بڑی تعداد میں مسلمان کئی سالوں کے بعد بے گناہ بری ہوئے ہیں مولانا قلب جواد نقوی نے کہا کہ ایٹی ایس کا ہر کام صحیح نہیں ہوتا بہت ساری بد انوانی بھی کرتے ہیں اور بے گناہوں کو بھی گرفتار کرتے ہیں کیونکہ بڑی تعداد میں مسلمان کئی سالوں تک جیل میں رہنے کے باوجود بائزت بری ہوئے ہیں لہٰذا پورے معاملے کی تحت تفتیش کرنے کے بعد ہی کاروائی کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان لوگوں سے بات چیت کی جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا صرف اسلام قبول کرنے یا مسلمان ہو جانے کی بنیاد پر گرفتاری کرنا ملک کے آئین کے خلاف ہے اس معاملے پر جمعیت العلمہ ہند کے سل مولانا محمود مدنی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہر شخص کو عدالت میں اپنا موقف پیش کرنے کا حق ہے یہی وجہ ہے کہ عمر گوتم کے بیٹے عبداللہ عمر کی سفارش پر جمعیت العلمہ عدالت میں پہروی کرے گی سپریم کورٹ نے جمعیرات کے روز تمام ریاستی بورڈز کو اپنے باروی درجے کے منصوب امتحانات کے نتائج کے تذیعے کے منصوبے کا نوٹفیگیشن دس دنوں کے اندر جاری کرنے کے ہدایت دی ہے ڈیویزن منج نے تمام ریاستی بورڈز کو ہدایت دی کہ وہ داخلی تذیعے کی بنیاد پر 31 جولائی تک نتائج جاری کرے بتا دے کہ ان بورڈز یعنی سی بی ایسی اور ایسی ایسی کو دیگے مدت کے مطابق 31 جولائی تک داخلی تذیعے کے ذریعے امتحانات کے نتائج جاری کرنے کو کہا گیا تھا ایک اور خبر کے مطابق ہندوستان نے ایک ہزار کلومیٹر کے فاصلے تک مار کرنے والے نیوکلائی میزائل نربیہ کا جمعیرات کے روز اڑیشہ نے چندی پور میں باقے انٹیگریٹڈ ٹیسٹ رینج سے کامیاب تجربہ کیا نربیہ میزائل کا موازنہ امریکہ کے تومہ حق اور پاکستان کے بابر میزائل سے کیا جاتا ہے اوہ دنامہ نے شاہ ازلہ کی خبروں میں شیعہ مکتب فکر کے آٹھوے امام علی رضا کے یوم پیدائش پر بنارس کے کالی محل علاقے میں واقع جی پی ٹاور سید فرمان حیدر کی رہائشگاہ پر محفل مشارہ کا اعتمام ہوا جس میں بنارس کے نامور شورا نے امام علی رضا کو نظرانہ عقیدت پیش کیا امام علی رضا کی پیدائش ہجری کلینڈر کے مطابق 11 زی قادہ 140 ہجری میں مدینہ شریف میں ہوئی تھی جن کا روضا ایران کے مشہد شہر میں واقع ہے اس روضے پر روضانہ تقریباً تیس ہزار سے زائد لوگوں کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے رمضان ماہ میں یہاں ہر روز لاکھوں سے زائد افراد افتار کرتے ہیں جود و سخا کا یہ عالم ہے کہ کرونا کی دوسری لہر میں ایران سے جو آکسیجن بھارت میں آئی تھی وہ امام علی رضا کے روزے سے ہی آئی تھی یہ شیعہ رہنما فرمان حیدر کا کہنا ہے محفل مشاعرہ میں مولانا زمیر الحسن حسینی مولانا ندیم اصغر مولانا جعبید حسین نجفی پروفیسر سید عزیز حیدر سمیت متعدد افراد موجود ہے شاعروں میں شاہد سیوانی مہدی بنارسی عطش بنارسی سمیت متعدد شورا نے اپنا کلام پیش کیا اور سامعین نے پرسکون انداد میں سنا اور حضرت امام علی رضا علی السلام کو خلاج عقیدت پیش کیا برولی میں گندم خریداری مراکس پر گندم کی خریداری کے سلسلے میں زلہ کانگریس کمیٹی کے اہدداران اور کارکران کو احتجاجی دھرنا دینے کے ساتھ منڈی کے سیکرٹی کو میمورنڈم دینا تھا کانگریس پارٹی کے اہدداران جیسے ہی شہامدگن میں واقع پارٹی دفتر سے باہر نکلے پولیس نے انہیں روک لیا پولیس کے روکے جانے کے بعد زلہ صد اشفاق سکلائنی اور پولیس کے مابین جم کر بحث مباحثہ بھی ہوا پولیس کی سختی کے بعد کانگریسی ریداران واپس لوڈ گئے الزام ہے کہ زلہ احتجامیہ اور پولیس بی جے پی ورکر کی طرز اوپر کام کر رہی ہے اور اپوزیشن کی آواز کو دبانے کی مستقل کوشش کی جا رہی ہے سولن بھگر میں فرضی معذور سرٹیفکٹ پر نوکری کر رہے آٹھ ٹیچروں کو برخاص کر دیا گیا ہے زلہ کے بیسک ایڈوکیشن افسر ڈاکٹر گورک نات پٹیل نے بتایا کہ کئی زلوں میں معذور سرٹیفکٹ کی بنیاد پر فرضی طریقے سے ٹیچر کی نوکری کرنے کا معاملہ روشنی میں آنے پر سال دو ہزار دس کے بعد تیناٹ ٹیچروں کے معذور سرٹیفکٹ کی جانچ کا حکم دیا گیا تھا بیسک ایڈو میں میڈیکل بورڈ تشکیل کر کے معذور کوٹے سے تیناٹ ٹیچروں کی جانچ کرائی گئی جانچ میں زلے کے آٹھ ٹیچر پوری طرح ٹھیک ملے جبکہ کسی نے کم سننے کی تو کسی نے کم دکھائی دینے کی ریپورٹ بنوائی تھی انہوں نے بتایا کہ جانچ میں ان سب کی ریپورٹ فرضی پائی گئی ہے اور سبھی ٹیچروں سے تنخواہ کے طور پر لی گئی رقم کی وصولی بھی کی جائے گی دیوبرد میں عیدگاہ روڑ پر واقع خانقاہ پولی چھوکی کے سامنے عوام اور مریضوں کی سہولیات کے مدنظر ایک جدید کمپیوٹرائی پیتھالوجی لیب قائم کی گئی ہے جس کا اشتتاہ معروف استاد شاعر شمین کلتپوری نے کیا اور دعا دار علوم دیوبرد کے استاد مولانا سلمان بجنوری نے کرائی اسے داہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا بجنوری نے کہا کہ نادار اور بے سہارا مریضوں کے خیمت کرنا کار سواب اور عظیم خدمت خلق ہے ڈاکٹروں طبیبوں اور پیتھالوجیسٹ کو یہ کام خدمت خلق کے نظریے سے کرنا چاہیے کیونکہ بے سہارا غریب اور تنگ دست مریض بھی آپ لوگوں سے مدد کی امید لگائے رہتے ہیں ایسے میں ڈاکٹروں طبیبوں اور تمام پیتھالوجیسٹ کو اخلاص نیت اور انسانیت کے خدمت کے نظریے سے ہما وقت اپنے فرائض کی آدائیگی کے لیے تیار رہنا چاہیے انہوں نے پیتھالوجیسٹوں کے علاوہ لائب ٹیکنیشن سے بھی یہ اپیل کی کہ غریبوں کا خاص خیال لکھا جائے تنبہ میں اخباری نمائندے سے ڈاکٹر برک نے امیجنسی کو جمہوجت کے لیے سیاہ دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اندرہ گاندی ایک ڈکٹیٹر کی طرح حکومت کر رہی تھی وہ سیاست میں ہر اس شخص کے خلاف تھی جو انہیں آنکھ دکھا سکتا تھا کامرے دوری حکومت کے مظالم کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اندرہ گاندی ایک تانہ شاہ لیڈر تھی اور اپنے مرضی کے آگے کسی کی رائے برداشت نہیں کر سکتی تھی ان کا طریقہ حکمرانی آمیرانہ تھا سماج بات تحریک کے سب ہی لیڈران اندرہ گاندی سے اسی لیے نالا تھے کہ وہ آمیرانہ طریقے سے ہندوستانی جمہوریت کا گلہ گھوٹ رہی تھی ڈاٹر برک نے کہا کہ اس دور میں بڑے مظالم ٹھائے گئے بڑے لیڈر تو عام بات معمولی کارکن بھی جو غریب مجدور تھا وہ جیل کی سلاقوں میں ڈال دیا گیا تھا ڈاٹر برک نے کہا کہ آج بی جے پی حکومت بھی اندرہ گاندی کے نقش قدم پر چل رہی ہے اور اظہار رائے کی آزادی سلب کی جا رہی ہے مولانا سید قلب جعباد لقوی نے اپنی رہائشگاں واقع جوہری محلہ لکھنو پر صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیعہ وقبوٹ کے الیکشن میں واضح طور پر بدونوانی کی گئی اور ایسے شخص کو ممبر بنا دیا گیا جو توہین قرآن مجید کا مجرم تھا انہوں نے کہا کہ سرکار وقبوٹ کا الیکشن دوبارہ کرائے کیونکہ ووٹر متولیوں نے حلق سامہ دے کر یہ کہا ہے کہ انہوں نے مرتد وصیب رزوی کو ووٹ نہیں دیا تھا اس کے باوجود اسے کامیاب قرار دے کر وقبوٹ میں ممبر بنا دیا گیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کی گئی مولانا نے کہا کہ اس بدونوانی میں وقبوٹ کے عراقین بھی شامل تھے جو الیکشن کے وقت اندر موجود تھے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وقبوٹ کا الیکشن دوبارہ کرائے جائے تاکہ متولی ایمانداری کے ساتھ دوبارہ اپنے نمائندوں کو منتقب کر سکے مولانا نے کہا کہ ایسا شخص جس نے قرآن کریم کی احانت کی ہے وہ کسی بھی مسلم ادارے میں ممبر نہیں ہو سکتا ہندوستان کے سبھی علماء نے اسے اسلام سے خارج قلال دیا ہے مراج اکرام کا حکم آ چکا ہے کہ ایسا شخص جو قرآن میں تحریب کا قائل ہو اور احانت قرآن کا مجرم ہو وہ کسی مسلم ادارے میں ممبر نہیں ہو سکتا وہ نے کہا کہ اگر سرکار نے اس کے خلاف مناسب کارنوائی نہیں کی تو تمام شیعہ اور سنی علماء مل کر گرفتاری دیں گے مگر پہلے ہم کوشش کریں گے کہ مسئلہ بادشیر کے ذریعہ حل ہو جائے امام رضا علیہ السلام کی رضا ہی میں خدا کی رضا کوشیدہ ہے امام رضا کی زیارت شیعہ اثنہ آشری کا امتیاز ہے کیونکہ رسول خدا کی صحیح اس طرح حدیث کی روشنے میں رسول کریم کے بعد ان کے بارہ خلیفہ ہوں گے جو سب کے سب خانگان قرش سے ہوں گے اسی لئے شیعہ حضرات اپنی نماز کے بعد امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا خاص احتمام کرتے ہیں جو اس بات کا اعلان ہے کہ ہم امام رضا کی امامت کے قائل ہونے کے ساتھ ہی بارویں امام کی امامت پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں ان خیالات کا اظہار آج جہاں درسگاہ باقریہ بزادہ چوک لخنوں کے صدر مدرس حسین ابباس طرابی نے جشن امام رضا علیہ السلام کے موقع پر کیا انہوں نے مجید کہا کہ امام رضا کی زندگی کا ہر پہلو آج بھی ہمارے لئے شمع راہ ہے جشن سے پہلے مرہوم افسر عباس کے ایسال سواد کے لئے قرآن خانی کا احتمام کیا گیا جس میں درسگاہ باقریہ کے بچوں نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا سٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا حلقہ یوپی سینٹرل کے زونم سیکرٹی نبیل احمد فلاہی نے ایٹی ایس کے ذریعے دہلی کے جامعہ نگر سے جبری تبدیل مذہب کے الزام میں اسلامی مبلغی مولانا عمر گاؤتم اور مفتی جہانگیر کی گرفتاری کی مضمت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے دنوں سیکرٹی نے مولانا عمر گاؤتم اور مفتی جہانگیر کی گرفتاری کو حکم راجمعات کے موینہ سیاسی مفاد کے حصول کا شاخصانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ عیسائیوں سمجھتی ہے کہ اس معاملے میں حکومت و میڈیا کا ایک طبقہ فرقہ وارانہ مناثرت کو ہوا دے کر سیاسی مقاصد کی حصول کی ناکام کوشش کر رہا ہے مستر فلاہی نے پورے معاملے کی غیر جانب دارانہ جانچ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تبلیغ کا کام آئین کی روح سے کوئی مجرمانہ عمل نہیں ہے ملک عزیز کے آئین کا آٹیکل پچیس ملکی شہریوں کو اپنے مذہب پر عمل اور اس کی تبلیغ کی مکمل آزادی دیتا ہے انہوں نے سوال کیا کہ کیا آئینی حق کا استعمال جنب ہو سکتا ہے تنظیم المقاطق میں سیکرٹی مولانا صفی حیدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انتہائی افسوسنا خبر موصول ہوئی ہے کہ مدرگ عالم مولانا سید علی عابد رزوی طابصرہ کا انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ مولانا سید علی عابد رزوی طابصرہ عالمِ باعمل تھے انتہائی خلیق اور بردبار تھے خاموشی سے لوگوں کی مدد کرتے خاص کر اہل علم کا خاص خیال لگتے عمر کا بلا حصہ ملک کے باہر گزرا اور ان لوگوں کے ساتھ گزرا جو احسان کر کے جتا دیتے ہیں لیکن کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ کبھی آپ نے کسی تک کچھ مانگا ہو یا رقوع میں شرعیہ لی ہوں ہمیشہ ترویج دین اہل بیت میں مشغول رہے متین خدابت کے لئے دنیا بھر میں صحت کے برقراری کے لئے یاد کی داتے رہے افریقہ میں ترویج دین کے لئے مدرسہ قائم کیا لیکن جب حالات سے مجبور ہوئے تو انگلینڈ کی جانب ہجرت فرمالی تنظیم کے لئے نہایت درجہ مخلص تھے جب تک ہندوستانی شہریت رہی ادارہ تنظیم المقاتب کی منیجنگ کمیٹی کے ممبر رہے اس دورے قیتر رجال میں ایسے عالمِ جلیل فازلِ نبیل مخلصِ مذہب خادمِ ملت کی رہلت ناقابلِ تلافی نقصان ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یوپی کے ریاستی صدر شوقت علی نے اے ایم یو سے جناہ کی تصویر ہٹانے کے سوال پر کہا کہ جناہ کی تصویر ہٹانے سے پہلے بی جے پی کو اپنی پارٹی کے سینجر رہنما الکے اڈوانی کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے کیونکہ وہ پاکستان میں جناہ کی قبر پر فاتحہ پر کر آئے تھے اور جناہ کی شان میں قصیدے بھی پڑے تھے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم اور علی گھر کے رکن پارلیمان میں ہمت ہے تو اے ایم یو سے جناہ کی تصویر ہٹا دے شوقت علی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش کی سو نشستوں پر پارٹی اپنے امیدوار اتارے گی جس کے لیے درخواست فام جاری کر دیا گیا ہے جبکہ ریاست بھر میں جائزہ میٹنگ چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اتر پردیش میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے بی جے پی کو روکنا چاہتے ہیں اس کے لیے تمام جماعتوں کو متحد ہونا پلے گا جبکہ بہجن سماعت پارٹی اور سماعت وادی پارٹی مل کر بھی بی جے پی کو روک نہیں سکتی اوازنالہ نے جہاں رومہ صفحے پر شائع ریپورٹ کے مطابق عالمی وبا کرونا وائرس کے منفی اثرات اور سائیڈ ایفیکٹ کی ریپورٹ کے درمیان اقوام متحدہ کی ایک ریپورٹ میں عالمی حدت یعنی گلوبل وارننگ سے عربوں انسانوں کو درپیش سنگین خطرات سے آگاہ کیا گیا ہے ریپورٹ پر خبردار کیا گیا ہے کہ آنے والی گرم ویوز قاتل ثابت ہوں گی جو لوگوں کی جانے لینے کے لیے کافی ہوں گی ڈان میں شائع ایک ریپورٹ کے مطابق کلائیمٹ چینج کے ابتدائی موڈلز نے تجویز کیا تھا کہ اگر آلودگی بلا روک ٹوک اسی رفتار سے جاری رہی تو تقریبا سو سال کے بعد گرمی کی ایسی غیر معمولی لہریں یعنی ہارٹ ویوز پیدا ہوں گی جو انسان کی بردارت سے سے باہر ہوں گی اب مزید تحقیق کہتی ہے کہ گرمی کی ایسی غیر معمولی اور قاتل لہروں کا سامنا پہلے ہی ہوگا چار ہزار صفحات پر مجتمع انٹر گورمنٹل پینل آن کلائیمنٹ چینج کی یہ رپورٹ فروری دوہزار بائیس میں ریلیس کی جائے گی البتہ اس کے کچھ مندرجات جاری کر دیے گئے ہیں گزرستہ حدث امریکی انٹریجنس کے جائزے میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ افغانستان سے امریکی فوج کے نکلنے کے چھے ماہ کے اندر اندر افغان حکومت ناکام ہو سکتی ہے اور افغانستان ٹو سکتا ہے امریکی وزید دفاع لائی ڈیشٹین نے کلبت کے روز کہا تھا کہ افغانستان سے انخلاقہ آپریشن ففٹی مکمل ہو گیا ہے یہ کہ طالبان کے مختلف علاقوں پر قبضے سے انخلاقے فیصلے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا وائٹ ہاؤس نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان سے امریکی فوج کے نکلنے کے تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اقوال متحدہ میں تینات اسلامی جمہوریہ ایران کی نائب مستقی مندوب زہرہ ارشادی نے شام سے متعلق انسان دوستانہ تبدیلیوں کے حوالے سے اقوال متحدہ کی سلامتی کانسل کے اجلاعات میں شام کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کی مکمل منسوخی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم بطور ایک ایسا ملک جو کئی دہائیوں سے ظالمانہ پابندیوں کا شکار ہے خوراک اور عدویات کے خلاف پابندی کی مضمت کرتے ہیں زہرہ ارشادی نے کہا کہ یک طرفہ پابندیوں کی مکمل منسوخی اور شام کے بہران کے انسان دوستانہ پہلووں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ شامی عوام کی مدد سے نہ فقط شامی عوام کے دوپوں کا مدابہ کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ امر اس ملک کے تبعید البدتی استقام میں ممد و معاون بھی ثابت ہو سکتا ہے ترکی کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی اور نیٹو فوج کے نکلنے کے بعد کابل ائرپورٹ کے سکورٹی کے لیے اضافی فوجیں نہیں بھیجی جائیں گی پارلیمنٹ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ترکی فوج موجود ہے اور نیٹو کے ریزولوٹ سپورٹ مشن کے تحت چھ برس سے ائرپورٹ کا تحفظ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے تفصیلی منصوبے پر تبادر خیال کیا جا رہا ہے خیال نہیں کہ ترکی نے نیٹو کی واپسی کے بعد کابل کے حامد کرزئی ائرپورٹ کی سکورٹی سمالنے کی پیشکش کی تھی اور اس مشن کے لیے مالی اور لاجسٹک سپورٹ کے لیے امریکہ سے مذاکرات جاری ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے بت کرو اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت امریکہ کے اندر بڑھتے ہوئے پور تشدد جرائم کے لیے متعدد اقدامات کرنے جا رہی ہے اور اس زمنے میں ان کے بقول کمیونٹی کے خلاف برے کام کرنے والے برے افراد سے نمٹا جائے گا صدر بائیڈن نے امریکہ کے اندر تشدد پر مبنی جرائم کے خاتمے کے لیے ایک حکمت عملی کا اعلان ایسے وقت پر کیا ہے جب قومی سطح پر بالخصوص کرونا کے دنوں میں پور تشدد جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے وائٹ ہاؤس سے خطاب میں صدر بائیڈن نے ملک کے اندر فائرنگ کے حالیہ واقعات مسلح ڈکائٹیوں کی وارداتوں اور دیگر جرائم کا حوالہ دیتے ہوئے اس طرح کے متشدد جرائم کو روکنے کی حکمت عملی بیان کی جس میں اسلحے کے پھیلاؤں کو روکنے اور نوجوانوں کے لیے روزگار عام کرنے پر توجہ دی گئی ہے جب ایڈن اس سے پہلے بندوق سے پھیلنے والے تشدد میں کمی لانے کے لیے متعدد صداراتی حکمنامیں جاری کر چکے ہیں اور بودھ کے روز خطاب میں بھی انہوں نے کامرفت پر زور دیا ہے کہ وہ گن کنٹرول کے لیے قانون سازی کرے عودنامہ کے صفحہ پانچ پر محمد فیاض عالم کا مضمون کیا زور زبردستی سے اسلام قبول کروایا جا سکتا ہے انہوں کے ساتھ شائع ہوا ہے جس کا ایک اختباس اس طرح ہے ایمان کا اصل تعلق دل سے ہے آمال اور آزا سے نہیں ایمان اور جس چیز کا تعلق دل سے ہو اس میں زور زبردستی نہیں ہو سکتی جیسے کوئی کسی سے زور زبردستی محبت نہیں کروا سکتا ہے اور نہ ہی زور زبردستی کسی کی محبت دل سے نکالی جا سکتی ہے چاہے آپ کسی سے اس کے دل کی آواز کے خلاف زبان سے کچھ کہلوالے لیکن دل میں وحی رہے گا جو اس کو صحیح لگتا ہے اور جس کو وہ درست سمجھتا ہے اس کا دل اسی طرف مائل رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے اسی کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یعنی دین اسلام کو قبول کرنے نہ کرنے میں زور زبردستی کو کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ حق اور گمراہی واضح ہو چکی ہے پس جس کا دل حق کی گواہی دے وہ اسلام قبول کر لے اور جس کا دل انکار کرے وہ قبول نہ کرے حضرت قاضی صلی اللہ پانی پتی اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں دین اسلام کو قبول کرنے میں جبرو اکراہ کا تصوری نہیں ہو سکتا کیونکہ جبرو اکراہ اس قیفیت کو کہتے ہیں جس میں آدمی سے اس کی مرضی کے خلاف کوئی عمل کروایا جائے اور ایسا کرنا کسی عمل اور حرکات و سکنات میں تو ممکن ہے لیکن دل میں ممکن نہیں اور ایمان کا محل دل ہے پس زور زبردستی ایمان قبول نہیں کروایا جا سکتا صلح رحم کے تعلق سے بھی ایک تحریر یہاں شائع ہوئی ہے جس میں صلح رحم کی تعریف کے ساتھ اس کے تعلق سے احادیث بھی موجود ہے چند اختباسات ناظرین کی خدمت میں پیش ہے صلح کے لوگوی معنی ملانا اور پیون لگانے کے ہیں لیکن عام اسطلاح میں اس کے معنی ہے اپنے عائزہ و اقارب کے ساتھ حسان اور اچھے سلوک کا معاملہ کرنا اور ان کو عطا اور بخشش اور اپنی مالی و اخلاقی مدد و اعانت کے ذریعے فائدہ و راحت پہنچانا رحمی کے لوگوی معنی مہربانی اور شفقت کے ہیں لیکن عام اسطلاح میں اس کے معنی مہربانی اور شفقت کا معاملہ کرنا ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یقیناً رشتہ داروں کے ساتھ ارتباط اور نیک کام انجام دینے سے روز جزا کا حساب آسان ہو جاتا ہے اور انسان کو گناہوں سے دور کرتا ہے بس اپنے بھائیوں کے ساتھ صلح رحم کرو اور ان کے ساتھ نیکی کرو چاہے ایک سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو اور سلام کا نیک جواب دو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلح رحم کرو چاہے شربت کے پانی ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو اور اس سے بہتر دوسروں کو عذیت دینے سے پرہز کرو اس تعلق سے چھٹے امام فرماتے ہیں صلح رحم خوش خلقی بخشش اور خوش دلی ہے صلح رحم روزی کو زیادہ کرتا ہے اور موت کو پیچھے ڈھکیلتا ہے صفحے کی آخری تحریر حسین قریشی کی دینی و اثری تعلیم سے متعلق ہے جس میں وہ لکھتے ہیں جب سے ہم نے علم کو دینوی اور دنیاوی حصوں میں منقسم کیا ہماری تنظلی شروع ہو گئی جس کے اثرات آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں ہم یہی نہیں رکھے بلکہ ہم نے دیکھر زبانوں کو سیکھنے سے بھی گریز کیا کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اردو اور عربی زبانیں ہی دینی تعلیم کا ذریعہ ہیں دنیاوی علم سیکھنے کی ضرورت نہیں جب سرسید احمد خان صاحب جیسی عظیم شخصیت ہمارے سامنے دینی و اثری تعلیم کا روشن چراب لے کر آئی جو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنی قوم کے نونحالوں کے ایک ہاتھ میں قرآن تو دوسرے میں سائنس دیکھنا چاہتا ہوں ہم ان کی اس دور اندیشی کو سمجھ نہیں پائے اور ہم میں سے اکثر نے مختلف طریقوں سے ان کا بائیکارٹ شروع کیا تھا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اور ہمارے اہل و ایال نونحالوں کو بھی علم نافع سکھانا چاہیے جو انسان میں اخلاقی اقدار پیدا کرے ایسا علم انسان میں انسانوں کی خدمت کا جذبہ پیدا کرے جو ہمیں تہذیب و تمدن ثقافت اور مضبط رویوں کے ساتھی حق و باطل میں سچ جھوٹ میں صحیح غنط میں مغز و پوست میں تمیز کرنا سکھائے ایسا علم جو اللہ رب العزت کی ربوبیت اور وحدانیت اور اس کی تخلیقات سے روشناز کرائے ایسا علم جو رضا الہی کا سبب ہو جو قرب خداوندی کا ذریعہ ہو ایسے علم کے حصول کی ہمیں صحیح کوشش کرتے رہنا چاہیے کوئی فرق نہیں پاتا کہ ایسا علم اگر ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے یا طبو انجینئری سے تاریخ اور فلسفے کے اسباق سے یا زبان اور عدد کے دروس سے بھی جھوڑے رکھے اگر یہ تمام علم فنون انسان کو اس مقصد تک پہنچانے میں مفید و مددکار ثابت ہوتے ہیں تو بلا شبہ یہ علوم فنون ہے ان اصری علوم کو دینی طرز و فکر سے وابستہ کرنا ہمارا فریضہ ہے عوضنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عوضنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں